اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے اور سب پیر کریئے تھے صبح صبح اٹھے ہیں اور تیاریہ بھی کی ہے نکل رہے ہیں جی آج لاہور اور وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کیمرے کیمرہ مرکیٹ اور اس کے ساتھ جو چیزیں ابھی آدھی رات ہے اٹھے ہیں یہاں سے تقریباً ٹائم ابھی ہو گیا ہے جی ساڑھے تین ہو گئے ہیں پجر ٹائم آدھی رات یہ ہے تقریباً تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تھوڑا سا آگے نکل کے دوستوں کو ساتھ میں لینا ہے تو پھر آگے چلتے ہیں اور صبح صبح جناب آدھی رات ہے میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں لیکن امی نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کھا کی جانا ہے یہ جکھڑی ہماری گاڑی اور ہم نکر رہے ہیں یہ ہماری مسجد دارہ اور یہ ہماری گاڑی اور ہم نکر رہے ہیں ابھی جوہر کے لئے ہمارا دوست جاگ شاگ آئی ہے میں نونی ہم رہے ہیں تو ستہ ہی کو نایس ہے ہماری ستہ ہی کوئی نہیں ہے چلو اکھی ترینے نظر ہونے گاڑی ہم جا رہے ہیں تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا ہے میں چلے ہو یادہ گھنٹہ تو ہو گیا ہے ساڑھے چار ہو گیا ہے جناب ساڑھے چار ہو گیا ہے اور ہم ہم ابھی وہ پکے رسطے پہ کونچے ہیں چونکہ ہمارا گاؤں کا چھے لکے میں ہے تو ابھی ہم تقریباً تس ایک میٹ تک کونچنے والے ہیں پکے رسطے پر اے جی اپنے روڈ ہوتے آگئے ہیں ساڑھا روڈ اللہ مافی دے ہوئے پتھ ری ہوئے تھے وہاں بہترین علاج جناب ساڑھے روڈ ہوتے ہیں دو کھنٹے ہو گیا ہے انتو اندر سے آئی کہ ساڑھے چار تقریباً چھے 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 بھی ہیں کہ ساڑھے چھے چھے بھائی کی پینتی میں ٹھو گیا ہے جو چھے چھے بھائی ہے وہ سب پکے رہائی ہے وہ سوہ دا رہے ہیں میں توانے بھار در ویوو بکھانا ہے میٹ تھوڑک جی کٹی سی دکان لبھی ہے یہ جو چھے بھار در ویو ہے پکی چھے بھائی اور یہ للا تو جی لم جڑ ہے مین ویو جڑا ہے وہ مین مطرح پہ سنو کنیکٹ کرنے لی جڑی سڑک ہے ڈبل وے اور آئی وے پتہ نہیں کہ ایک ادا بھی ہو چکے اے او ہو چکے یہ اللہ اللہ کار کے موٹر وے دا کوئی بورٹ نظر آنے لاغ پہا ہے تقریباً ترہ گھنٹے دی مسافت ہو جی ترہ تو بھی زیادہ ساتھ ہو گیا اور ہونسی تقریباً لوہر دے کے پہاک دے ہو لیلا انٹرچینج پہنچے ہیں ککوری سارا فونڈیشن ہے لیاوے اور پھر دوبارہ جناب کوئی ہوش پھٹ دین پہ ہے یہ جی لاغ کی طرف ہمارا مو ہو گیا ہے اور اب انشاءاللہ دو ڈائی گھنٹے موٹر وے پہ ٹرائیویل کریں گے اور یہ انہوں نے ہمیں دسا ہے کہ یہاں سے جانا ہے لاغ تو ہم اسی رستے پہ فالو کر رہے ہیں سامنے آگے یہ موٹر وے کسی نے شیئر بھی کیا اور انشاءاللہ اللہ باگ نے خیر رکھی تو دو ڈائی گھنٹے میں انشاءاللہ ہوں گے یہ جی ہم آگے ہیں کبال ہی خوبصورت علاقہ ہے اب یہ نہیں سمجھا رہی یہ کیا ہے موٹر وے پہ رکے ہیں یہ ہماری لادورہ نہیں کھڑی ہے ناما آئے ائرپورٹ ہے بنگلہ دیش آیا ہوں پاکستان چکلی ائرپورٹا سی دینہان پھردے ہیں ایک ایلک ہے فری چکس ایلک ہے لب دینی فری چوی گھنٹے وہ زبردست یہ جی ہم پہنچ آئے ہیں مول بڑا سودھ رہی بات کڑائی چکا تکن بوٹی فری ایلک نہیں سمجھائی فری چکس ایلک ہے چلو چکن بروسٹ بڑے چیزیں بڑے سیٹ لگ رہے ہیں ایلک ہے آسٹریلیا پھر دیں ایلک ہے ایلک ہے آسٹریلیا انگلینڈ آگئے ہیں ایلک ہے ایلک ہے بہت زبردست سکھے کی قیام اتام ایلک ہے 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 بڑے پیسے سکتے ہیں ہمیں بترے لے لئے ایلک ہے سارا نیمہ ہے اس سے موٹر ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا نیمہ ہے یہ اندرون ڈہور ایلک ہے ایلک ہے ایلک ہے ٹائم ہو گیا سبت 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 تین سبت دست ہو گئے ہیں سبت دست ہو گئے ہیں پتشاہ مسجد میں نظر آئی ہے ساتھ پڑے پاکستان اور یہ دور کے بیچوں بیچ ہم آگئے ہیں ایلک ہے سرکے چلیس میں بھی رہا ہے جس کے جنہاں مستدیا ہے میں اس پر آئیے سرکا نہیں رہا یہاں بہت جاد آپ کو ہر سڑک میں ملیں گے ہم کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں گے یہاں ایتنا چیز ہیں جگہ جگہ ہیارپورٹ یہ جیز یہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بادشاہی مسجد ہے اور ادھر ہے منارے پاکستان سائن نظر ہی نہیں آرہا آپ کو یہ ہے کہ منارے پاکستان اور ہون یقین کارلو کی ایسی افر گئے ہیں لہور ٹھیک ہے میرا بھائی ایسی کوئی بیجو متن نہیں گھوم رہا ہے یہ لہور ہے اگر نہیں یقین تو پھر ہم ابھی آپ کو تکاتے ہیں یہ مسجد ہے جی ماشاءاللہ اور ابھی ہم داتا صاحب آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلکل سارا کچھ ساتھ ساتھ ہے یا پرکنگ اور اس طرح کا جو بھی ایزر اور یہاں پہ ہمیں پولیس والے شاید ڈک رہے ہیں ہمارل ہم نہیں رکیں گے اور یہ ہم جا رہے ہیں جی یہ سامنے آگے ہیں جی اور یہ سارا کچھ ایک جگہ پہ ہی ہے تقریباً دو میٹھ کا پیدن بھی سفر ہے منارے پاکستان بادشاہی مسجد اور داتا صاحب یہ سارا کو یہ ساتھ میٹرو ہے یہ میٹرو بھی اس طرح ہی ہے جیسے وہ رضیہ گھنڈوں میں فاس گیتی ہے یہ آلٹ والے اٹھنیاں گھڑیاں ہیں درمیان میں یہ فاس ہی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو چھیکتا بندہ کوئی نہیں کیوں کہ رست میں جنگلے لگے ہوئے ہیں یہ کلوز گلیوں کا نہیں بتایا تم نے یہ اس طرف جو کلوز گلیاں تھیں یہ سارا جہاد ہیں یہ جہاد ہے یہ جہاد ہے یہ جہاد ہے یہ جہاد ہے یہ تین سو ساٹھ کی سپیڈ میں ہے یہ جہاد ہے یہ داتا صاحب ہے اب تو یقین کر لو کہ ہم لاور میں ہیں یہ 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 سکھوں کا گردوارہ ہے سکھوں کا گردوارہ کی تباش رونگ نو وہ وہ پہلے آگے تھے یہ جہاد ہے یہ سپیڈوں ہے صاحب تھوڑے چاہیٹلوں کا گردو ایسا وہ دیکھا ہڑا ہے یہ وہ داتا صاحب یہ ہے میں گردو نہیں ہاں یہ داتا صاحب اس دیکھایا یہ دیکھا ہڑا وہ دیکھا ہے یہ دیتلیری میں گھوم رہے ہیں یہ یہ ہڑاں بشتہ ہے یہ یہ ہڑنگلو اب ہی کہتے ہیں پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہے پیٹرول مہنگا ہے دیکھو بندے میں بندہ چڑھا ہوا ہے اسی فرچتونکہ نہیں رکھی ہے یہ داتا صاحب تکھاؤں داتا صاحب دلر رہے ہیں چنگردو پیٹرول میرے مو بیلس نہیں رکھیوں خواہ چھتی جب بھی میں لہور آتا ہوں یہ میں چیز ایک نوٹس کرتا ہوں ہم دو بجے ہیں یہ مزدور یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ معاقین کو رزق دے اللہ کا بیٹھا ہے لیکن جب بھی ہم آتے ہیں تو یہ بھائیں گے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوا تقریبا ہم حقسترباب سے جب آتے ہیں تو تقریبا دو سے تین ہو چکے ہوتے ہیں تو تب بھی چار بجے تب بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی لے جائے گا مزدور ہی کے لئے اچھا جی ہم اپنی لوکیشن پر پہنچ آئے ہیں یہ بھی آگئی ہے کیمرا مارکیٹ اور یہاں سے ہم لیں گے اتنا ساف نہیں آرہے آج یہ ایک جاز ہے یہ دیکھو یہ پھلائٹ پر صدہ ملکا ہوتا ہے میں نے سپیشل اس جاز کو کیپچر کی ہے ہاں کچھ پہلے نا بہتر ہے اچھا جی یہ آگئی ہے ہماری مارکیٹ اور ابھی دیکھیں کیمرا میں نے دیاتا ہمیں چوا کے یہاں پر لمحے پہ ہوئے ہیں اور دکانیں دیکھیں کوئی دکان نہیں کھلی آئے 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 دیکھیں بے گھڑے پھانے کے دیتے بیٹھے نہیں کھنگا دیکھا مار کھل رہے مار کھل رہے شتی یوٹھی سی اچھا یہ دیکھیں یہ جی کیمرا مارکیٹ پھوری اور ساری بند ہے وقت پہ مر گیا بچوں نسوں ڈیل نہیں لانی اور آپ دیکھیں یہاں پر کتا دروکیا پہ ہے ہم پارکنگ میں جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں گاری کو پارکنگ میں لگانا کہ ہاں ایک اور ہمارا بھی فراد چلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پارکنگ پورا دن کا کہنا تو وہ نہیں کھڑی کرتے گاری ہم یہاں پر جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ تین کار گھنٹے کے لیے کھڑی کر نہیں ہے تو یہ کھڑی کار لیں اچھا لوڑ بھی یہ بڑی موج ہے بلا وجہ تھا پیٹرول سار دل وہیں سے ہم آئے ہیں ہوں پر جو نہیں ہے لیکن یہ ان کا کوئی جی بیaguی بھرگا ہے اور یہاں پر پارکنگ پہھنٹے کڑی یہی تھی پر پکنگ ہے یہیی ہے یہی ہوگی انا یہی آگیا کار پارکنگ اور یہاں پر ہم پارکنگ کے لئے گاڑی کو لگائیں گے ہمارے لئے جوان میں بھی آیا دوسروں کے لئے نہیں اب ایک لگیا ہے پارکنگ لئے اسے ان میں سے ہمیں نہ پاہا چڑے گئے یہ جی پارکنگ میں آ گیا ہے اور یہاں پر ہم چھوٹا سا جور بولیں گے بلکہ امید ہے اشارہ پر ایسے ہی کار رہا ہے آج ہمیں بونی مسئلہ ہمارے پارکنگ کا مب Express ہے یہاں ملیں گے اگر ڈفانس نپس 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 ہمارے پارکنگ نہیں چھوٹر فل مربوں víiu نے ہمارے پارکنگ نپس کھلیں باپس ہی ہی ہونگی اگر یہ کچھ ہے یہ جی ہم اب ہونکی چڑھ وار لاور میں آپ دیکھیں مارکیٹ کوئی چیز نہیں جانا گاڑی میں دیکھتا ہے مارکنگ پر لگا دیا ہے اور یار ایک دیکھ اس میں کیسے بلکڑ میں نال لہم دے اللہ کہہ رکھے اچھا ہم جناب وہ اتنی دور سے آتے ہیں اور با خدا ساڑھے تین بجے ہم گار سے نکلے ہیں تو ادھر دیکھیں ہم پہنچے ہیں گیا رہا ہو گئے ہیں ابھی ساڑھے تاس سے اوپر ہو گیا تو ابھی یہاں پر مارکیٹ میں کوئی شادروں ایک دکان آدھ کھولی ہے تو یہ پاکستان کی وہ ایسے مارکیٹ ہے جہاں پر وہ بی اے سلار کیمرے جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ تولویں وکھتے ہیں تولویں سمجھتے ہیں کیلو کے حساب سے اور یہاں پر جو پر یہاں پر ہر ایک دکان جو ہے اس پر آپ کو کروڑوں کا سمان جو ہے وہ ایسے جتنی بھی پورے پاکستان میں جتنی بھی ہے نا لوگ کیمرے کے مطلق یا مطلب سوائے کراچی کو چھوڑ کے اور ممکن ہے کراچی کے بھی آتے ہوں لیکن کراچی کو چھوڑ کے باقی پورے پاکستان میں اسی مارکیٹ سے سارا سمان جاتا ہے اب چھوٹا سا کوئی فوٹر سٹوڈیو لے لیں کوئی بڑا فوٹر سٹوڈیو لے لیں کوئی بھی تو پورے پاکستان میں یہاں سے سپلائی ہوتی ہے ہاں جی کدھر ہو تو پورے پاکستان میں بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پر پورے پاکستان میں آپ کسی بھی چھوٹے سے بھی فوٹر سٹوڈیو میں جائیں گے پاکستان میں پنجاب میں پنجاب میں بات کروں خیبر پکتور خاصے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دور دور سے لیکن یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پر پورے پاکستان میں سٹوڈیو کے متعلق اپنا فوٹو کے متعلق فرینز کوئی بھی ایون ڈی ایس الار کا تو یہ ایک گھار ہے آپ دیکھیں یہاں پر ایپسن پرنٹر نائکون اور دوسرا اس میں جو ہے کینن اس کا تو یہ اس جگہ باپ ہے جناب اور نوابین کی دیکھیں ہم کس وقت کے نکلے ہوئے ہیں اور یہ جناب تقریباً ابھی گیارہ ہوئے ہیں ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک یہ مارکیٹ اوپن ہوگی ٹھیک ہے جی اب دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ایسا کہ جو چند دکانے کھلی ہیں وہ بھی ابھی جا کر ٹھیک ہے تو پورے پاکستان میں یہاں سے سپلائی ہوتی ہے لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جب ہم آتے ہیں موٹروے سے آئے تو داتا صاحب بلکہ سب کو یاد ہوگا داتا صاحب ہم آتے ہیں تو داتا صاحب سے آگے جب نکلتے ہیں تو میو اسپتال ہم پوچھیں میو اسپتال کے بلکل دروازے کی سائٹ پہ ہے اور یہ نسبت روڑ ہے اور یہاں پر یہ مارکیٹ واقعہ ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا نائکون اور کیمروں کی یہ ہب ہے ٹھیک ہے جی کٹریزررررگändig ان توں نے مجھے کہے ہیں جیternائے کا ملعبہ ایک ہوتا ہے ہماری گئی ہے ہماری گئی ہے مزا لے رہے ہیں جت کو چاند گاڑی بولتے ہیں ہم نے پارکنگ میں لگائی تھی کیونکہ یہاں پر چلتے ہوئے جریٹ ہیں اس کا لاہوری چاند بولتے ہیں میں آپ کو بیٹ پر بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا مہول ہے یہ مہول ہے لاہور کا اور اٹھو رکشے کے جمپ اور کھٹے اور یہ سارا مہول ہے جی یہ ہے لاہور اور یہ ہم کامرہ مرکیڈ کو چھوڑ کے ابھی انار کلی جا رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی دیکھیں کوئی دکان نہیں کھولی کافی ٹائم ہو گیا ہے ہم پہلے انار کلی جاتے ہیں وہاں سے چیزیں لے کر پھر یہاں پر آئیں گے دوبارہ یہ جی آگا ہے حفظ نامی بانڈ اور ہمارا ایک بانڈ نکلا گیا چھوٹا سا تو ہم یہاں پر وہ بھی کیش کروائیں گے ساڑھے سات سو بھالا ہمارا بانڈ تھا کامیشن حرم اور یہ ایسے کرویش آدمی ہیں اوہ نے ہمیں دیایا جی اسے بانڈ تھی دیا انہوں نے کہا کمیشن اوہ کمیشن کرتی ہیں ایک بہت ہی ایسی مزاق سے بات کر رہا ہوں تو وہ کمیشن نکلتی بھی ہے ساڑھے ہمارے بانڈ پی آن نے دیا جی ہفظ بانڈ پی آڑھا تو کیا ہفظ بانڈ پی آگا اور یہ وہ انار کلی ہے جس کے بارے میں انور مسعو صاحب نے کہا تھا بول گئے مجھے تونکے جانے انار کلی دیں شانہ بول گئے مجھے وان پوانے گاک نیتھے وان پوانیا دکانہ بول گئے مجھے تونکے جانے انار کلی دیں شانہ لاب جانے ہوں نا ڈول دینے ہوں نا کتائیوں نا کڑا وہ دو لاکھ دے دے یہاں پہ یوز کتابیں ملتی ہیں جی یہ جی اوربی بزار ہے اور یہاں پر جو علم ہے وہ بکھرا پڑا ہے اور گلیوں میں پڑا ہویا نیچے یہیں پہ پارکیں گے ہیں سڑکوں کے بیچوں بیچ اور یہیں پہ یہ سارے معاملات کرتے ہیں جی یہ جا رہے ہیں میرا باشا دوست بلوگ کر یہ جی ہم نے چیزیں لے لی ہیں چڑی چکے لڈو تو یہ پیگ اور سمان کافی ہو گیا تھا تو امران بھائی آگے بیٹھ گئے ہیں اور ہم دونوں پیچھے اور چاند گاڑی اور دور کی سٹکوں کا مزا لیتے ہوئے ہیں یہ جن نماش ہو چکی ہے تو ابھی ہم ادھر مرکیٹ میں ہی ہیں یہاں سے ہم ابھی نکلیں گے تقریباً ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے کیوں کہ مرکیٹ بند ہونے لگی ہے تو جلدی جلدی وہ لے کر تو پھر ہم یہاں سے نکلیں گے اور تقریباً ہمارا گھر پوائنٹ پوائنٹ ہے جس ہم نکلے تھے اس سے تیز اس سے آگئی کام ہو جائے گا تین بجے ہم نکلے تھے تو تین کے بعد ہی ہم باپس دوبارہ گھر پوچھے گئے چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ ہمیں ڈریکٹ ہو چکے ہیں جاگتے ہوگئے یہ مرکیٹ میں جی تو دوستوں بلہ کر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں سمان سارا بھی لوڈ کر لی گیا اور بڑے جناب آپ کو کیا بتائیں کہ کتنا پیروں میں جان نہیں ہے بالکل بھی ایسے لگ رہا ہے کوئی بات نہیں ہو پائے گی کوئی اسے پیروں سے ایک سیکنڈ بھی چلنا نہیں ہو پائے گا لیکن کیا کریں وہ یہ سارے میرے دوست جو ہیں ان میں ڈرائیور کوئی بھی نہیں تو ڈرائیور بھی کرنی پڑے گی تو لہور کو الویدا کرتے گئے اللہ پاک خیر کری اس سے لے جائے تو یہ دست کا ٹائم ہو گیا ہم اتر سے نکنے لگے ہیں پانچ گھنٹے لگیں گے ہمیں اگر ہم موٹر پی سے جاتے ہیں اور چھ گھنٹے لگیں گے اگر ہم جیٹ روڑ سے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے انشاءاللہ جلد ہی پہنچ جائیں گے اللہ پاک خیر لگے یہ لہور کی ساری مارکیٹ ہے جو رات کے دس بجے ابھی کلوز ہونا شروع ہی ہے تو ہم اس کو یہاں سے ہم نے پکڑا ہے یہ سستہ سا ہوتا دا اور یہ پیچھے ہے یہاں سے کھانا کھایا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں گر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں لہور کی رنگینیاں دیکھیں اور محول دیکھیں یہ کیسا محول ہے پھر نکر رہے ہیں جناب اللہ کہہ رکھے وہ گیرہ ہو گئے ہیں اور اب ہی ہم لہور سے نکلنے لگے ہیں یہ ہماری لیڈو رہنی کھڑی ہے اور آدھی رات ہو گئی ہے ابھی تقریباً ایک بج رہا ہے ہم یہ مڑروے پہ قیام و تام ہے وہاں پر رکھیں ہیں کیونکہ نیندر آگے سی بڑی ابھی مو شوند ہوتے ہیں یہاں پہ جناب مو شوند ہے کوئی مو سر نکل نہیں آیا ہاں 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 پھر جناب اتھو سفر آگاز کردیں اور اللہ پاک خیر رکھے چل دیں آفر آگائیں یہ جی ہم وقت پہنچ چکے ہیں اور سمان ہم نے رکھ رکھ دیا ہے کچھ اور کچھ چھوٹا لگا رہا ہے جوڑ رہا ہے یہاں پر یہ جی ہم اپنے سٹوڈیو میں آ چکے ہیں یہ سارا سمان جو رات کو لے کر آئے تھے اور کافی جناب ہم نے وہ نیندیں پوری کی ہیں بیٹھ بیٹھ کے نیند پوری کرنے کے بعد صبح ہم جس ٹائم جہاں سے گھر سے نکلے تھے اس سے ایک دو گھنٹے بعد ہی جا کے پھر دوبارہ سوئے ہیں کیونکہ بہت سارا جو تھا وہ تھک گئے تھے جس وجہ سے یہ کافی سارا سمان ہے جو ہم آرام سے یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم اور آپ دوستوں کی دعاوں سے ہم پہنچ گئے تھے خیر خریس سے لیکن وہ اشر ہو گیا تھا چل چل کے روڑ ہمارا آپ نے جاتے وقت دیکھا تھا کس طرح تھا تو واپسی جب آئے تو یہ ہمارا فوٹو سٹوڈیو ہے تو واپسی جب ہم آئے ہیں تو پھر آگر جیسے وہ لیٹے تو پھر کوئی ہوش نہیں تھی تقریبن دو بجے پھر اٹھ کے شاو پہ آئے ہیں تو یہ چھوٹے ہی جو ہے یہ چلاتا ہے دکان کو پھر پیچھے تو ابھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینج کار رہا ہے تو وہ مینٹی بچہ ہے پھر جناب مینٹی کہا ہے تو وہ ہسنے لاگ پڑا ہے تو آپ کے پیچھے محب Blaze محب launch